یہ جو آج کے جا رہے ہیں آج کرنے کے لیے وہاں قربانی دیتے ہیں وہاں بھی قربانی ان کی پہلی وہ بھی دیں گے پاکستان میں وہ اپنی قربانی وہ دیں گے جی وہاں تو دیں گے پاکستان میں بھی دیں گے قربانی دیکھیں وہاں بھی وہ قربانی دے گا کہ جو حج کران یا حج تمتوں کے لیے جا رہا ہے یعنی عام طور پر ہمارے ہاں حج تمتوں کے لیے حج تمتوں کی نیز سے جاتے ہیں یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو حج کے ایام آتے ہیں اس میں حج کا احرام یہ بانتے ہیں تو حج تمتو عام طور پر ان کا ہوتا ہے اور حج تمتو والے کے لئے قربانی یہ ضروری ہوتی ہے لیکن یہ حج کی قربانی ہے جو اللہ پاک نے آپ پر حج کی نعمت کی ہے انعام آپ کو حج کا عطا فرمایا ہے تو اس کے شکرانے میں آپ نے یہ قربانی کرنی ہے جہاں تک رہا معاملہ سالانہ جو قربانی ہوتی ہے بقرعید پر اس کا معاملہ جدہ ہے وہ ایک تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو یعنی اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہے دوسرا اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی اب جو قربانی تین ایام ہیں دس تاریخ سے لیکے بارہ تاریخ تک یہ ایام تینوں ایام کے اندر اس بندے کو دیکھا جائے گا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس میں مقیم بھی ہے یا مقیم بھی ہے یعنی مسافر تو نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا اب حج پہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ بعض صورتوں میں وہ مسافر بنتے ہیں اور بعض صورتوں میں وہ مقیم بنتے ہیں وہ تو ساری مسافر ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں چونکہ آٹھ تاریخ کو یا سات تاریخ کو یہ مینہ کی طرف لوگ جاتے ہیں ہم یوں اس کو کر لیں اگر یکم ذو الحجہ سے پاکستان سے گیا اب وہ تو پھر ایک دوسری صورت ہو جائے ہم پہرے اس پر آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ شخص بیس زی قادہ کو پاکستان سے گیا وہ حج کرنے کے لئے اور اس کے ابتدائی سارے کے سارے ایام یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں یعنی پندرہ دن سے زیادہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہے گا مینہ جانے سے پہلے پہلے کہ بھی اس کو گیا ہے تو سارے کے پانچ تاریخ تک یا حد میں چھے تاریخ تک اس کے پندرہ دن ہو جائیں گے تو اب یہ پندرہ دن یا مکہ مکرمہ میں رہا تو یہ ہو گیا مقیم اب جب وہ وہاں پہ مقیم ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو پھر اس کے اوپر جو حج کے علاوہ کی قربانی ہیں بقرعید کی وہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گی اب چاہے وہ وہیں پہ کر لے چاہے یہاں پاکستان میں کسی کو وہ اپنا وکیل بنا دے کہ دونوں مقام پر وقت موجود ہونا چاہیے اب اگر اس کے لئے یہاں پر قربانی کر دی جاتی ہے تو اس کی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے مثال کے طور پر اس کے مقیم رہنے کی کہ مثال کے طور پر جسے ابھی آپ نے کہا کہ یکمزیل حجہ کو وہ دیا ہے اب یکمزیل حجہ کو جب وہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو اسے منا کی طرف جانا ہے تو یہ مقیم تو یہاں پر ہونی سکتا کہ کنفرم ہے کہ مکہ مکرمہ سے اس نے منا کی طرف ان تاریخوں کے اندر نکل جانا ہے اب یہاں پر یہ مقیم نہ ہوا لیکن بارہ تاریخ کو یہ آجاتا ہے مکہ مکرمہ واپسی رمی کر کے پہنچ گیا مغرب سے پیرے پیرے مکہ مکرمہ اب اس کا یہاں پہ جو اسٹے ہے اس کا جو یہاں ٹھیڑنا ہے وہ پندرہ دن کا ہے اب چونکہ یہ ایام ہو گئے اس کے قربانی کے ایام کے اندر یہ ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر مقیم تو اب ہے بھی صاحب نصاب تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اب چاہے وہیں پہ کروالے یا چاہے تو یہاں پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو یوں اس کی حج کی قربانی بھی ہوگی اور ساتھ میں عیسی اللہ نہ قربانی یعنی بہت اہم بات ہے کہ جو بارہ کے بعد عام طور پر شاید کوئی اس طرف توجہ کمد کرتے ہوں گے کہ بارہ کی رمی کے بعد ہے اب وہ جا رہے ہیں اور پھر اگر پندرہ دن کی نیت بھی ہے مکہ میں بڑی تعداد ہے جو ان کا ایسا ہوتا ہے کیونکہ جن کا بلکل آخر کے اندر جاکے ایک ہوتا ہے بلکل آخر میں بعض لوگ جاتے ہیں پانچ تاریخ کو چھے تاریخ کو بھی اسے کافلے جارے ہوتے ہیں تو وہ بھی رکتے ہی ہیں وہ پھر ان کا بلکل آخر کے اندر یہ ہوتا ہے اور ان کو پھر آٹھ دن محرم کے تقریبا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارنے ہوتے ہیں باقی وہ پندرہ سولہ سترہ 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 دن جو ہے ان کے یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوتے ہیں زلحجہ کے یعنی بارہ تاریخ کے بعد بھی اتنے دن وہاں پر گزر رہے ہوتے ہیں یعنی ایسے کے لئے مفتشاہ تو بڑا اعتمام کرنا ہوگا کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے رمی کی اور رمی کرنی ان کو وہ زبال کے بعد یعنی زہر کے وقت تاہم طور پر کر کے یہ اثر میں کرتے ہوئے اپنی رہیشگاہ میں گویا کے پہنچ رہے ہیں یا مغرب کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں تو ان کو بالکل ایک پرفیکٹ اعتمام کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کسی کو مقرر رکھیں کہ ان کی طرف سے کر لیں یہ آسان طریقہ کار ہے اور اگر نہیں مقیم بنتے وہاں پہ مسافر رہتے ہیں جیسے یکم زرحجہ کو گئے اور پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے اتنے دن نہیں رہنا مسافر ہی رہیں گے اس میں تو پھر اس صورت میں ان کے پر قربانی لازم نہیں ہوگی اب اس میں احتیاط کی ہی ہے کہ آپ جانے سے پہلے جو آپ کی کیونکہ کافلہ مقرر ہوتا ہے کہ کس نے کتنے دن وہاں پر رہنا ہے تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے کسی بھی سنی مفتی صاحب سے معتمد مفتی صاحب ہوں اس میں معلومات لے لیں تو انشاءاللہ تبارک وطلعہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور ایام دونوں طرف موجود ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے یہاں قربانی عام طور پر کی جا رہی ہے بعض اوقات نفلی ہوتی ہے تو وہ نفلی قربانی بلکہ بعض تو اللہ پاک میں جن کو وسعدی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہم قربانی کر سکتے ہی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر بھی تو نفلی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ کی طرف سے قربانی نفلی کی جا سکتے اور پاکستان میں یہ عام جو قربانی ہیں یہ ہو جائے گی حج کی قربانی حج کی قربانی تو حرم کے اندر ہونا شرط ہے اور وہ وہیں عام طور پر ہوتی ہے